اس وقت آپ کو وراہ راست لیے چلیں گے وزیر اطلاع سنیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں خاص طور پر وہ آئیٹم جو کہ ہماری سٹیپل فوڈ ہیں جس میں ظاہرہ گندم اور چینی دونوں شامل ہیں تو جہاں تک کہ آج ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر سکیں اور آپ کی وساطت سے پاکستانی عوام کو بھی بتا سکیں کہ یہ جو مہنگائی ہے اور جو خاص طور پر جو قابلے فردالوش کی جو چیزیں ہیں اس کو ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے سسلے میں پرائیم ایسر صاحب شب و روز ہدایات بھی دیتے رہتے ہیں اور اس پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے ہماری ہر ہفتے میٹنگز ہوتی ہیں پرائیس کنٹرول کی جو کہ ان فیکٹ ابھی پریس کانفرنس کے بعد ہمیں ہی جائیں گے تو ان میٹنگز کا مقصد یہ ہے کہ پرائیم ایسر صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پرائیسز جو ہیں ان کو کس طرح سے بیچے لائے جائے مختلف وجوہات ہیں ان چیزوں کی قیمتوں کی بڑا بڑا ہی میں اور اس میں زخیر اندوزی بھی شامل ہے بنیادی طور پر کہ وہ لوگ جو کہ موقع دیکھ کر اور اپنے جو بھی ان کی کموڈیٹی ہوتی ہے اس کو وہ زخیر اندوزی کرتے ہیں تاکہ مارکٹ میں شورٹیج پیدا ہو اور شورٹیج کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی جا سکیں ظاہر ہے کہ یہ حکومت اس پہ بھی لگی ہوئی ہے کہ اس قسم کے جو زخیر اندوز ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے ان پہ ہر طرح کی قانونی کارجوئی کی جائے کہ وہ جس طرح سے اپنی ایک منافع خوری کے لیے غریب عوام کیونکہ اس قسم کی جو سیچویشن ہوتی ہے اس میں صرف غریب عوام ہی کو زیادہ فرق پڑتا ہے تو آج اس سلسلے میں ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی کی منسٹر ہیں فخر امام صاحب ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور اپنی فیل میں اور خاص طور پر ذرات میں ان کا ایک بہت تجربہ بھی ہے اور خود بھی یہ اس میں انوارڈ ہیں تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو جو ڈیولپمنٹس ہیں جہاں تک کہ گندم کا تعلق ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے ہی دیں اور عوام کو بھی یہ تسلیح ہو کہ جو گندم ہے وہ اس کی سپلائے کس طرح سے متوقع ہے اور قیمتیں کس طرح سے کم ہوں گی اس کا ہمیں ایک چھلک سی ہم نے اوریڈی دیکھ لیے کہ بھی پہنچی نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ میں سو سے ڈیٹھ سو روپے اوریڈی کم ہو گئی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں سے سپتمبر کے پہلے ہفتے تک جو امپورٹ کی ہوئی گندم آ رہی ہے تو اس سے قیمتوں میں کافی فرق پڑے گا تو میں تفصیلات جو اہد تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں بخر امام صاحب سے میسٹر فوڈ سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی کہ وہ آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے کالیگ انڈرویل شبلی فراس صاحب منیسٹر فور انفرمیشن کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج موقع فرام کیا کہ آپ صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنے ملک کے شہریوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں یہ جو آٹھا گندم کا ایک بہران رہا ہے یہ بنیادی طور پر چند ماہ پہلے شروع کیا گیا اور اس میں جو جس کا بھی ذکر کیا ذخیرہ اندوزی اور وہ لوگ جو کہ جو بنیادی ضروریات زندگی کے میں سب سے اہم رول پاکستان کی عوام کا گے ہوں گندم بیٹھ میں ہوتا ہے آٹے میں اس کو ایک عجیب کیفیت میں ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور یہ موجودہ جو گندم کا فصل بھویا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی قیمت ابتدا میں تیرہ سو ساٹھ روپے پر چالیس کیجی رکھی گئی تھی میرے میں سپورٹ پرائس اور پھر فروری میں اس کو بڑھا کر چودہ سو کر دیا گیا تھا اور انٹرنیشنل پرائس آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں زیادہ بڑھتی گئی اور جب یہ گندم کی برداشت ہوئی ہاوست ہوئی تو اس میں کافی فرق بڑھ گیا تھا اور یہ آٹھ نو سال کے بعد پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہمارے اس ریجن میں اور گلوبلی ایک بہت فرق بادا ہو گیا تھا ہماری منمم سپورٹ پرائس میں اور انٹرنیشنل پرائس میں اسی وجہ سے شروع پہلے دن سے ہی اس وقت میرے پاس پورٹ فولیو نہیں تھا اس کے چند دنوں بعد میرے پاس آیا کہ وہ جو زخیرہ اندوز تھے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائے انہوں نے اٹھایا چودہ سو میکر خریداری ہوئی چند دنوں کے بعد ہی کراچی جیسے شہر میں پشاور جیسے شہر میں اٹھارہ سو سے انیس سو تک بکتی رہی تو وہ جو انہوں نے ایک منافع بنایا اور بہت بنایا with no labor input وہ ایک speculative انہوں نے یہاں market کا ایک environment ایسی پیدا کر دی اور وہ آج تک کافی حد تک جاری ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا حالانکہ shortage پندرہ پتن کی تھی دیکھیں تو پتن کی تھی پتن دن سے انہوں نے ایک ایسی environment بنا دی اور منافع خوری کے تحت چند افراد نے اس کو کیا فائدہ اٹھا حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی فوری طور پر درامد امپورٹ کی جائے اور آج ہم اس لئے آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں کہ ہماری جو پہلی شپ ہے آج کراچی ابھی ہمیں پتا چلا کوئی آدھ گھنٹا پہلے وہ بہت ہو چکی ہے اور جیسے میرے کولیگ شبلی فراز صاحب نے فرمایا کہ اس کا امپیکٹ آج ہی کراچی کی مارکٹ میں آٹک آگیا فوری طور پر حالانکہ وہ 63,000 ٹین کی ہے پر 68 تاریخ کو بھی دوسری شپ آ رہی ہے تو تقریباً ایک لاکھ 30,000 ٹین کی تو ایک دم درامد ہو جائے گی اور اس کا جو ایک نفسیات کیونکہ سپیکولیٹر لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ پرائس کیسے فیکس ہوتی ہے دنیا میں لو آف سپلائی ڈیمانڈ کے تحت ہوتی ہے اگر اس کو کسی طرح آپ وہ سبسیڈی نہ دیں ڈیریکٹ اس کا جو اکنامک فنکشنز ہے اس کے تحت اور انہوں نے یہ فائدہ اس لئے اٹھائے کہ شاید وہ شورٹیج دو اچیس دنوں کی تھی تقریباً اس کو بھی سے انہوں نے اس چیز کو برو ایک آر لا کر اور یہ منافع خوری شروع کر دی اب جیسے ہی یہ ریٹ آئے گی اللہ تقریباً چار لاکھٹاسی ہزار ٹن آٹھ شپس جو ہیں وہ پاکستان آہ آ رہی ہیں اور میرا خیال میں یہ پہلا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پابلک سیکٹر ٹی سی پی کے ذریعے بھی ہم امپورٹس جو ہیں کچھ کریں گے اور پھر ہم نے ڈیمانڈ جو تھی مانگی پاسکو نے بھی اپنی ڈیمانڈ دی پنجاب نے بھی اب سندھے بھی اپنی ڈیمانڈ دی ہے کے پی نے بھی کہ ان کے جو کیونکہ پنجاب سی پلس ہے پنجاب گورنمنٹ نے ایک خوشہین دیئے بہت فیصلہ کیا بڑا فیصلہ کیا آج سے پانچھے ہفتے پہلے کہ وہ سٹیبل کرنا چاہیں گے اور انہوں نے آن سبسیڈی جو ان کے پاس ذخیرہ تھا اس سال انہیں تقریباً چالیس اکتالیس لاح ٹن پرکیور کی تھی ٹارگٹ ان کا فور پانٹ فائی ملین تھا اس کے تحت انہیں سترہ آزار اٹھارہ آزار ٹین ڈیلی جو تھا چودہ سو پچھتر پر ریلیس کیا اور چاہت سو 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 روپے جو ان کے سیڈنٹرز تھے اس سے کم قیمت پر کیا ان کا چار سے پانچ ہرب روپے مہوار جو ہے وہ سبسیڈائز کر رہے ہیں تو یہ بہت خوشہین بات تھی کہ پنجاب کی حد تک اور اس کا امپیکٹ کیونکہ پنجاب آپ جانتے ہیں میلی ففٹی فائی ففٹی تری ففٹی فائی پسنٹ پاپولیشن ہے تو اس کا وہ امپیکٹ کافی حد تک مارکٹ کو سٹیبل کرنے میں اور اس کے باوجود جو وہ چند افراد تھے کچھ علاقوں میں خاص طور دوسرے صوبوں میں انہوں نے اس کا کافی حد تک فائدہ اٹھانے کی پر اب جیسے جیسے یہ باہر سے امپورٹ اب آری ہے تو اوورال جو پچر ہوگی تمام تر ملک میں میرا خیال میں اس میں آپ کو پرائیس سٹیبلیٹی آہستہ آہستہ اور نظر آئے گی کیونکہ اس انڈر لو آف سپلائی انڈیمانڈ جب سپلائی آہستہ زیادہ ہونی شروع ہو گئی تو جن لوگوں نے زخیرہ اندوزی اس پیکولیٹیف پرپس سے کی تھی کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے میرا خیال میں نسبت ہم ان کو یہ موقع شاید کم ملے گا اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہی سے ہم ایک فیوچرسٹک اپروچ کریں ایک ہماری شورٹ ٹرم پولیسی ہوگی گندم کی میں بات کر رہا ہوں ایک میڈیم ٹرم پولیسی اور ایک لانگ ٹرم شورٹ ٹرم ہم نے یہ سوچا ہے کیونکہ ہماری کاشت اکتوبر نومبر میں شروع جاتی ہے گندم کی مستقبل میں جو ہمارا آ رہا ہے ٹائم کہ ابھی سے ہم نے پریپریشن اپنی وزارت میں کر لیا ہماری جو ماہرین ہیں ہمارے ایکسپرٹس ہم نے ابھی سے کیلکولیشنز مختلف شروع کر دی ہیں کہ تقریبا بیس ملین ایکر کاشت ہوتی ہے تمام تر پاکستان میں گیارہ لاک ٹن سیٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ گیارہ لاک ٹن جو ہمارا پاکستان میں سیٹ کی ضرورت ہوگی اس میں سے ہم چار لاک ٹن کو ہم نے ابھی سے اسیس کر لیا کہ اس کو ہماری جو فیڈرل ایجنسی ہے اس نے اس کا اپروول بھی کر لیا اور اس کے ساتھ ہم نے پاسکو کے پاس جو زخائر پڑے ہیں ڈیٹھ دو لاک ٹن ان کو بھی ہم نے ایڈینٹیفائی کر لیا ایز ریزرف فور سیڈ کیونکہ سیڈ بنیادی فیکٹر ہے جو افیٹ کرتا ہے اگلے کراپ کو اور ابھی سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو اگلہ کراپ ہے کم از کم وہ فائیو تو ٹین پرسنٹ ہمارے ٹارگٹ جو پچھلے سال سے اس سے زیادہ پیادہ والنے اور یہ اس چکر میں نہ پڑے جو آج ہم پرائس کنٹرول پہ روز بیٹھے ہیں ہمارے پاس سرپلس اگر ہوگا تو یقیناً پھر ہر چیز ہم انٹرنلی کنٹرول کر جائیں بجائے کہ ہم غیر ملکی طرف دیکھیں کہ یوکرین سے آ رہی ہے رشیا سے آ رہی ہے کسی اور ملک سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو ابھی سے ہم بنیاد رکھیں گے اور پھر ہم کابینہ کے سامنے جب ہم ایک منمم سپورٹ پرائس کا ایک ایویویشن کر لیں گے وہ بھی ہم سمری لے کر جائیں گے کہ ہم اور پھر کاشت کار کو پہنے ہی پتا ہوگا کاشت کرنے سے پہلے کہ میں نے اس میں انویسمنٹ کتنی کرنی ہے اور یہ مجھ کو فائنل فگر جو ہوگا میرا یہ آئے گا یہ پہنی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ہولیسٹک پچر کو قومی سطح پر دیکھ کر ابھی سے ہم ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ جو کالٹی سیڈ ہے جو پیور سیڈ ہے جس میں ملاوٹ نسبتاً کم ہے ہنڈڈ پرسینٹ تو پیورٹی شاید کہیں بھی نہیں ہوتی بہرحال نسبتاً بہتر جہاں بھی سیڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی سے اس کو ہم ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں یہی چیز ہم ریت کو اٹھا کر اور کارٹن کی طرف بھی کر رہے ہیں اگلے سال کے لیے حالانکہ کارٹن کی تو ہارویسٹ ابھی شروع ہوئی ہے پر اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ہمارے بہت اہم تیرین پانچ جو میجر کراپس ہیں دھان گنہ اور مکعی کے علاوہ کارٹن اور ویٹ تو یہ ہم اور کارٹن کا میں بریفلی صرف مینشن کرتا ہوں پہتالی سے پہتالی سے پہتالی سے ہزار ٹن ہمیں کارٹن کی ٹوٹل پکچر کی ہمیں ضرورت ہوگی پاکستان میں اور اس میں سے ہم تقریباً تیس ہزار ٹن آئیڈنٹیفائی ابھی سے کوشش کریں گے کہ جو وہ کریٹیریہ جو ہے آہ اپروف ویرائیٹیز وہ ابھی سے ہم آئیڈنٹیفائی کر کے رکھیں کہ آئندہ کاشتکار کو مشکل نہ پیش آئے تو اس طریقے سے ہم سٹیٹیجک تھنکنگ آگے کر رہے ہیں کہ ہم نے پریکٹیکلی ایک طرف تو ریسرچ ہوتا ہے ریسرچ میں لگتا ہے پھر ہم نے چائنا کو بھی کے ساتھ ایک ایم او یو ہم تیار کیا ہوئے کہ ان کے ساتھ ہم ایک شورٹ ٹرم میڈیم اور لانگ ٹرم کریں جس سے ہم اپنے سٹرکچل امبالنسز ہیں ہماری جو ریسرچ انسٹیٹوشنز ہیں ان کو ہم نے کیسے زیادہ محصر بنانا ہے اور ریسلٹ اورینٹڈ بنانا ہے تو ہماری جو ساری تنکنگ ہوگی سٹیٹیجک وہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک ذریعی ملک ہے اب دیکھیں نا جی ہم کٹن پچھلے چند سالوں سے امپورٹ کر رہے ہیں یا اس دفعہ دھان ہم نے ایکسپورٹ کیا اور میرا خال میں پہتیس لاکھ ٹن ہمارا ایکسپورٹ ہو جائے گا ابھی تقریبا پچیس لاکھ ٹن ہوئے چار ماہ رہتے اس کے مکعی میں ہم کافی ترقی کر گیا پر اس کا سیڈ ایٹی پرسنٹ ملٹی ناشنل کمپنی سے آتا ہے گلنے کی سٹوری آپ کے سامنے ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہولیسٹک لی اور سیڈ دو سے ڈھائی ارب ڈالر ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی لئے تھوڑا سا وقت لگے گا پر اس طرف بھی ہم توجہ کریں گے پھر ہمارے جو فروٹ اور ویجٹیبلز کا سلسلہ ہے اس کے لئے بھی ہمیں کانسٹریٹ کر کے ایسی چیزیں لانے پڑیں گے کہ ہماری ویلیو ڈیشن ہو ہمارا اس کا جو ہے فروٹ اور ویجٹیبلز کا چھے سا سے سات سو ملین ڈالر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے مینگو کی جو ایکسپورٹ تھی ہم ایک سو چالیس ایک سو پینٹ آلیس ہزار ٹن جو کہ تقریبا اسی سے نوی نوی ملین ڈالر مینگو اس کے باوجود کووٹ تھا ہمیں پرابلم تھے خاص طور ہمارے ایف ریٹ کے حکومت کی تین چار وزارتوں نے کٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جہاں میں پرابلم آرہا تھا ہم نے دوسرے سے مشورہ کر کے یہ بات تہ کر کے اس چیز کو اوور کام کیا تو انہی الفاظ سے آج کا مقصد ایک ہی تھا سیکرٹری صاحب اور میں جانا تھا کراچی تو ہم نے سوچا کہ بجائے ہم کراچی جا کے شپ کی وہاں ہم ویلکم کریں ہم بزریا شبلی فراس کے فورم سے ہم شپ کو ویلکم کر کے آئندہ ہم جائیں گے کیونکہ ابھی آٹھ شپ اور آنی ہے کہ ہم وہاں جا کے حاضری دیں جی سر یہ بتائیں کہ آپ نے دوسوں حقودہ صاحبان نے صرف کیا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے اکشن لیا گیا کن لوگ کو جمانے کی اکھڑا گیا صرف ایڈرڈی فرکیا گیا کہ اکشن لیا گیا تو بتائیں کس کے خلاف اکشن ہو ہے شبی صاحب صاحب سے بسند ہے کہ آج عزیمیرا صاحب نے کہا ان کے پاس وسائل نہیں تھے وہ بارک ٹیکس کم پریک کیا ہے پہلے سوال آپ کا زخیرہ اندوزوں کو ابھی تک کسی نے کیوں نہیں اپریہنٹ کیا اس کا بنیادی تو ذمہ داری جو ہے وائد ہوتی ہے ہماری صبائی حکومتوں پہ بارال ہمارا بھی ایک مورل ایک اس میں حصہ ضرور ہے کہ ہم اس پالیسی میکرز کوارڈنیٹرز آف دی فیڈریشن یہ بات آپ کی بالکل جنون ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہی ایک آپ کی جو بات ہے اس کے زیادہ بہتری کی ضرورت ہے یہ ان کا دوسرا سوال جی بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے چاہے وہ کوویڈ ہو چاہے کوئی بھی سیچویشن ہو سندھ حکومت نے اس پہ سیاست کی ہے اور اپنی ناکامیوں اپنی ناہلی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ الزام وفاق کی طرف دیا ہے اب اگر آپ ان سے حساب لیں کیونکہ لینا چاہیے اور ہم انشاءاللہ لیں گے کہ پچھلے دس سالوں میں کتنے خرب روپے چودہ خرب سے زیادہ روپے انہوں نے کس چیز پہ لگائے انہوں نے آیا ان بجوہات کی نی وجہ سے نہیں لگائے جس کی وجہ سے انہوں نے کل ان بلوں کی مخالفت کی سینٹ میں یا کوئی اور وجہ تھی جواب تو انہوں نے دینے یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے اسے پوچھنے کا کہ کراچی کو جس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا گیا اس کی ذمہ دار پاکستان کی پارٹی کی حکومت ہے جو گزشتہ دس سال سے وہاں پہ حکومت کر رہی ہے ویسے تو بہت عرصے سے کر رہی ہے لیکن مگر امیجر دس سال دیکھے جائیں تو انہوں نے یہ تو اربن سند کی حالت ہے تو آپ دیکھیں کہ جو رورل سند ہے وہاں پہ کیا تباہی ہوگی وہاں پہ کس طرح لوگ بھوگ سے مر رہے ہیں وہاں کتنی غربت ہے وہاں پہ جو ایک ناسپتال ہیں نا ایڈوکیشن ہیں انہوں نے بجائے اس کو جیسے کہ کہا گیا کہ لڑکانا کو کراچی بناتے انہوں نے کراچی کو لڑکانا بنا دیا جناب شبیلی صاحب بار بات کہی جا رہی ہے کہ کراچی جسے انہوں بنات کہا جاتا تھا اس کی حالت ازار دیکھ رونا آتا ہے اور صورتح یہ کہ دن بند حالات بگرتے جا رہی ہیں اور سن کورمیٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ آئین سے قانون سے بارتر نظر آ رہی ہے حکومت حکومت سوچ رہی ہے خوش کرنی رہی ہے آئین اختیار استعمال کرتے ہوئے سن میں گورنر راج لگائیں وردہ جزوی مارشل آپ کو لگانا پڑے گا دیکھیں جی یہ بنیاری طور پہ ایک ایسا ایشو ہے جو سارے عوام جاتے ہیں سوائے جو وہاں کے بلاوت بٹو صاحب ہیں مراد علی شاہ صاحب ہیں یہ جو ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالی ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہاں ایک بات یہ رہتی ہے کہ کہ یہ بارش ہونے کے سے میدار بھی رفا کی حکومت ہے صرف یہ نہیں کہا باقی تو انہوں نے سب کر دی ہے اور یہ اس طرح ایکسپوز ہوگے اور ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ میں کیا کار کردگی ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے کون کون سے عوامی بینیفٹ کے ملکی مفاد کے بلوں کو انہوں نے اپوس کیا اور انہوں نے ذاتی شخصیات کے لیے اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے ملکی مفادات کو دعو پہ لگایا ہے اس کا یہ کراچی اس کی ایک مو بونتی تصویر ہے یہ وقت بتائے گا اس میں اپنے جو گنوں کی صورت حال لگائی اس میں اپنی وزارت پہ ایک آئیت ہوئی ہے کہ آپ کی وزارت میں پوری ہی نہیں تو یہ مشاہرت ہی آپ کو پوری نہیں دے سکتی گنوں کی صورت آرہ زدیران روزی ہے آپ کے پاس وزارت میں لوگ ہی نہیں ہیں لگے سارے مسائل کریں گے کبھاس کی جل صورت آرہ ہے وہ آپ کے پاس انتر سٹرکچر ہی نہیں ہے وزارت آپ کی کیا ڈلیوری کریں گی تو سب سے پہلے لگے بطای آپ کی بزارت پر جو یومن رسورس کی کمی ہے ٹیکنکل نواؤ کی کمی ہے اسے پھلا کرنے کے لئے خیاب لائن ہے جو مستیس کی بنیادی میں جائے آپ کی بزارت کے پاس پورا عملہ نہیں ہے آلات نہیں اس کی مسائل آپ کے دمجیر بہت بہت فاری چھیک جہاں تک آپ نے وزارت کی بات کی بلکل ہمارے پاس چاہید وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی نہ کہ جب اٹھاروی ترمیم کے بعد ڈیوالف کر دیا تو پروڈکشن جتنی بھی ہے پیداوار ذریع اجناس کی وہ تو صوبوں کے پاس دیوالف ہو گئی ہے ہمارا جو میجر رول رہ گیا ہے جیسے بھی آپ نے خود کہا وہ پالیسی میکرز کا ہے پالیسی فارمیلیٹرز کا ہے پالیسی کوڈنیشن کا ہے اور اسے تحت ہم اب یہی جو میں نے آپ سے بات کی وہ چار لاکھ ٹن کے ہم چاہتے ہیں کہ ریلیٹر بیٹر سیڈ ہم ایڈنٹیفائی کرے سوبوں کے پاس ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس تو صرف پاس کو کے پاس ہے اور وہ بھی بطور سیڈ نہیں لیا گیا تھا پر اس میں بھی ہم نے جو بہتر ویٹ ہے اس کو ہم ایز ریزرو رکھ ریسرچ میں ہم ہم نے انویسمنٹ بھی نہیں کی اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں ہم صرف بلڈنگ ہی نہیں کرتی کوالیٹی آف ہیومن ریسورس کی مین بات ہے وہ لوگ جو کمیٹیڈ ہوں جن کے پاس وسائل بھی ہوں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے کوشش یہ حکومت کر رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پرائیم نیسٹر صاحب نے جب اپنی لاست تقریر بجٹ کی اور نے کہا دو فیکٹرز کو ہم پوش کریں گے ایک کنسٹرکشن انڈسٹری اور دوسری اگرکل تو ہم اب وقتن فوقتن ایسے منصوبہ لائیں گے جس سے ہم سمجھتے کہ اس میں ایک انجیکشن ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہم سوبوں کو انکریج اور پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں تک ٹڈی دل کا آپ نے کہا وہ آپ جانتے ہیں ہماری نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر میں ہر افتے بریفنگ بھی ہوتی تین چار گھنٹے جو پورا کافلہ تھا اور جو ہمیں خدشہ تھا کہ ہون آف افریقا کس سے بہت زبردست اور اس وقت آ رہا تھا ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ انہوں نے کافیت تک اس کو کنٹرول کر لیا بلکہ آج اخبار میں تھا کہ وہ بارش زیادہ ہو گئی ہے افریکن کانٹریز میں ہے اور بڑی کمیٹمنٹ ڈیووشن ڈیڈکیشن کے ساتھ وہ لوگ کام کریں ہم ان کے ساتھ ایک دن وہاں بھی گزار کے آئیں اور اگلے ہفتے ہم چولستان بھی جائیں گے اس پھر بعد ہم بلوچستان بھی جائیں گے مقصد یہ ہے کہ پریپوریشن ہونی چاہے جیسے آپ نے کا ہم تقریباً دو سو لوگ ریکروٹ کر رہے ہیں اسی لئے انٹمالجس ایک سو انٹمالجس ہوگا ان کے ساتھ اسسسٹنٹس ہوں گے اور ان کے ساتھ کوئی اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو پوری طرح کور کر سکیں آپ کی بالکل بات بجا ہے کہ اس لیول کے شاید ابھی ہم نے دو لوگ وہ ہیں کیونکہ وہ پھر ایڈ کرتے ہیں نالج میں بھی ایڈ کرتے ہیں ویلیو میں ایڈیشن کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہر شہری پاکستانی کو ہوتا ہے اور قوم کو بھی یہ جو ڈیپنڈنس ہے ہماری ہر وقت اب چائنہ ایک ایسا ملک ہے جو سوپر پاور بن گیا تھرو ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ میرا خیال میں اور انہوں نے دنیا کے بہترین اداروں میں جا کے تعلیم حاصل کر کے آکے چائنہ کو فائدہ پہنچا ہے ہم چائنیز سے چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو تکنالوجی ہے ان کی جو ریسرچ ہے اس کا ہمیں فائدہ ہو آگے بھی ہم لے رہے ہیں پر آن اس مال سکیل اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آن آج سکیل کیا جائے میں نے ذکر بھی کیا کہ ایم ایو چائنہ کے ساتھ کرنا چاہتے حال میں بھی گئے تھے ہمارے وزیر خارج شاہ محمد قرآش صاحب چائنہ ان کو ہم نے لکھ دیا تھا کہ یہ ہمیں اگر کلچر میں چاہیے میری خود دو میٹنگ میں چینیز انبیسٹر کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم لے کر سامنے اور سی پیک کا جو سیکنڈ سٹیج آرہا ہے اس میں انڈسٹری لائزیشن کے علاوہ وہ جو تیرہ زونز بن رہے ہیں اس میں ہم خود اس پیمانے پر ریسرچ اپنے لے کہ یہ چیز ہم خود پیدا کریں ہم کر سکتے ہمارے پاس چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے ہمیں بیک اپ سپورٹ دے کے ہم ہر وقت یہ نہ دیکھے کہ ہم فلاں جگہ سے لیں گے ہم انہیرنٹلی پاکستان کی اندر ایسے لوگوں کو انکاریج کریں پرموٹ کریں اور ان کو بیک اپ کریں کہ وہ چیزیں ہم پاکستان میں پیدا کریں بیک بیک سنبھال لگے بیک برقسمتی سے ابھی بھی ہمیں صرف امید ہی نظر آئی کہ مستقبل میں یہ ہوگا برد زخیرہ اندرزو کے خلاف کاروائی کی بات کی سارا اندرزو ہیں زخیرہ اندرزو کا درائی کہ وہ اس سارے بوران کے ذمہ دار ہیں کیا قانون چازی قانون تو ہے جی انٹی ہارڈنگ ایک موجود ہے عمل کی ضرورت ہے عمل کرنا ہے صوبوں ازلا میں بلکہ مجیسٹریل پر یہ کام ہوتا ہے اگر آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں تجربے کار ہیں ہمیشہ ہمیشہ گراؤنڈ یہ سیچویشن پر پکڑا جاتے اور وہ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جاتے وہ جو بنیادی سوال انہوں نے کیا تھا وہ کون لوگ ہیں خاش کہ مجھے پتا ہوا تو بہر مشکل ہوتی پر آپ والی بات کی ہم نے تبدیل یعنی تقریباً ہمیں سو دن کے قریب ہوئے اس وزارت میں امرجنسی میں ہم چلے ہیں پہلے دن سے پہلے انسی او سی کی میٹرنگ کرتے رہے پھر یہ تڈی دل کی میٹرنگ کرتے رہے ہم نے جو یہ پولیسی یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اگر آپ کاشتکار تو آپ کو یقین فرق نظر آ جائے گا اگر ہم نے جیسے کہا چار لاک ٹن گیار لاک میں اگر ہم ایڈنٹیفائ کر لیتے پولیٹی سیڈ اور اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں فارمر تک تو آپ کو پانچ سے پندرہ پرسنٹ ایک فیکٹر کی بدہ سے یلڈ میں فرق آئے گا انشاءاللہ تو وہ چیزیں ہم پریکٹیکلی کرنا چاہتے پاکستان کی سکیل کے اوپر یہ نہیں کہ ایک جگہ کے لیے نہیں ٹوٹل جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے سال بلین کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا جی پرائم منسٹر کی تو وہ جو ہوتا پروجیکٹ اس کے تقریباً تیرہ مختلف پہل ہوئے ہیں اس میں یہ ویٹ رائس تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جہاں بھی ہم اس میں بہتری کر سکیں ہم ہر وقت اس کے لئے کوش آئیں آپ کا سوال تھا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لئے ہم کیا ایک بماد کر رہی محض ایک پرٹیکل پوئنٹ سکورنگ ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں بات جب بھی نواز شریف جو مقدمات میں مطلوب ہیں جس عرصے کے لئے ان کو زمانت دی گئی تھی اور جس مقصد کے لئے وہ گئے تھے وہ تو لگتا ہے کہ اپنے تصاویر سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انہوں نے بیماری کو استعمال کیا قانون کا کھل کھلا مزا پڑا ہے اور ابھی بھی وہ لندن کی مقامات پہ کافی بھی پیتے ہیں اور سیاسی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں تو بحیثیت حکومت ہماری یہ نہ صرف خوائش ہوگی بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی قانونی ذریعے ہیں ان کو واپس لانے کے لئے ہم استعمال کریں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بڑا لقصان پہچائے گیا ذاتی مفادات کو پروان چڑھانے کے لئے اور پھر میں کہوں گا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ کون لوگ تھے جو منی لارڈر میں ان وال تھے کن لوگوں نے کیوں مخالفت کی کل اس بل کی ان بلوں کی جو کہ اس ملک کی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ سوپوں کے ترمیل کو وڈنیشن نہیں ہے سپیشل جو سن مواقع جانت سے کئی بار ارخیمت کو کل روڈ کرنی کے لئے سن کو ریلیف پالیسی جاری کرنی کے لئے آمیان لیکن تعال پالیسی جاری نہیں ہو سکی ایسا بہت انجی مواقع اتنی زیادہ مضبور ہے کہ وہ عقوبت کے امان تک پہنچ جی پہلا سوال آپ کا جی میں خود سندھ کے چیم منسٹر مرادلی شاہ صاحب کو اسی بارے میں خطوط لکھے کہ آپ بھی جیسے پنجاب میں ریلیس کیا گیا آہ یہ چودہ سو پچھتر پہ آپ بھی جو بھی مناسب قیمت سمجھتے ہیں سندھ کی عوام کے لئے وہ ریلیس کرے سترہ سے اٹھارہ ہزار ٹن وہ ڈیلی کر رہے ہیں سندھ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا وہ کہتے تھے ہم کابینہ سے فیصلہ کروائیں گے پر ابھی تک نہیں کہ کاش وہ کر دیتے میرا خیال میں ریلیف تو سندھ کے عوام کو حاصل ہونی تھی وہ ہی ان کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں تو ہمارے اپنے ذہن کے مطابق ان یہ فیصلہ ان کو کر دینا چاہیے تھا اور اب اب بھی کر دیں تو گندم کی قیمت میں کافی حد تک فرق بڑھ جائے جہاں تک آپ نے کارٹن کی منمم سپورٹ پرائس کی بات کی ہم نے کافی حد تک شروع میں کوشش کی اس کے اوپر کہ منمم سپورٹ پرائس آ جانی چاہیے کارٹن کے لیے ہمارا اپنا اسیسمنٹ تھا اور پر کیونکہ جمہوریت میں مجوریٹی ووٹ کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس وقت شاید ہم وہ نہیں کروا سکے اسی لئے ہم نے یہ سوچا ابھی سے کہ ہم اور پہلی جو ہیں کارٹن کے ایک وہ فسکل پیکج کے تحت چھے بلین روپیز مختص کیا گیا ہے وائٹ فلائی کے لیے جو کہ کارٹن کے کاشت کاروں کے لیے ہم نے پرائم نسٹر صاحب نے جو یہ فسکل پیکج دیا تھا سارے پاکستان کو اس میں پچاس عرب کا جو مختص کیا گیا تھا زراد کی لیے اس میں سے چھے عرب روپے جو ہیں وائٹ فلائی جو کرتی ہے کافی ڈیمیج کارٹن کے لیے اس کے لیے ہم نے منظور بھی کروائے اور انشاءاللہ وہ کچھ تو بھی استعمال ہوں گے اور کچھ ساتھ ساتھ آئندہ استعمال ہوتے رہیں گے سامن مجھے سامن اس سے کوئی کارٹ نہیں کیا رہ سکتا ملک میں اس وقت گندم شگر اور مہگائی بے روزگاری اس کا ایک فقدان ہے اور اس سے کارٹ بھی نہیں کیا سکتا یہی وجہ ہے کہ مضبوط اپوزیسن کو اپوزیسن پھر ایک اپوزیسن حکومت کے قلاب تو ان چیزوں کو آپ کیسے کانٹر کریں گے عوام سکتوں پہ آجائے گی تو مضبوط اپوزیسن کا سامنہ کرنا پڑے گا یہ ایک بڑا پارگٹ ہے حکومت کو چیلنج تربیش کیسے کانٹر جی بلکل دیکھیں جہاں تک چلنج کا سامنا ہے بلکل نہیں ہے سامنا ہمارا جو ایک ہی چلنج ہے وہ یہ کہ ہم کس طرح سے نمبر ایک پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں ایک خوشحالی لاسکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں کس طرح سے ہم ذاتی مفادات سے بالتر ہو کے قومی مفادات کی طرف بڑھیں اور دوسری طرف اپوڈیشن جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ ایک پیچ پہ ہو رہی ہے وہ ایک پیچ پہ ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ایک پیچ پہ ہے مولانا فضل الرحمن ہے تو انہوں نے چھوٹی پارٹیوں پہ اداز پلائے ہو گئے ان کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی کامیاب نہیں تھی پیپلز پارٹی کو نون پہ ادبار نہیں ہے نون کو پیپلز پارٹی پہ ادبار نہیں ہے تو یہ ایسا ان کے مفادات کا ایک ان کا کامن نفات ضرور ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے خلاف کیسز ہیں جو بھی دولت کو بچانے کے لیے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پہ کیا اپوزیشن اکٹھی ہے باقی جو ہے تو ان کو کوئی نہ اکٹھ ہے اور نہ اس میں ان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ قوم کو حکومت کے خلاف اکسا سکیں بکوز یہ کافی ایکسپوز ہو گئے ہیں اور جو کل پھر ریپیٹ کروں گا کہ کل جو بلوں کی مخالفت کیا اسے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ کرمینلز کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ کرمینل رائٹس کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ ہیومن رائٹس کو کل کے لیے نہیں ہے عجل صلی اللہ علیہ وسلم احمد امام صاحب سے ہے کہ آپ نے ابھی منشن کیا کہ کپاس کی جو آپ ایک سمبلی لے کے دیتے ہیں جس میں مخالفت کی کچھ بزراء کی طرح سے کہا گیا کہ آپ کپاس کی مینمم سپورٹ پرائیس نہ جائیں سر ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا آگے اس پر کامیاب بہائیں گے اور ابھی ہائیہ باشن سے جو آپ کی کوئرنٹ کے پاس ہوتی ہے سنگھ میں وہ تباری ہے اس کے لیے کہ اقدامات کیا جائیں گے اور شیدی پراد صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا سر یہ جنگی کرین صاحب کے اطلاف جو ایکوائری شروع کرتی گئی ہے اور دوسرا یہ کہ کیا جو باقی جو ایمولف میں ان کے اطلاف کاروائی میں اتنی تاقیر کیوں کی جاری ہے جب یہ عمومت مانتی ہے اور کافی عرصے سے مان رہی ہے کہ صدیرہ دوسری ہے تو کاروائی کرنے میں تاقیر کیوں کی جاری ہے جہاں جہاں تک کپاس کا سوال ہے جو یہ زیادہ بارشی ہو رہی ہیں سندھ میں یقیناً اس پر کپاس کی پیداوار پر فرق پڑے گا اور جہاں جہاں پانی کھڑا رہا کھیتوں میں وہ بالکل بہت زیادہ نقصان ہوگا اگر وہاں ڈرینیج صحیح ہوئی تو پھر نسبتاً کم ہوگا جہاں ڈرینیج صحیح نہ ہوئی کپاس کی کھیتوں میں وہاں نقصان زیادہ ہوگا جہاں تک منموم سپورٹ پرائیس وہ تو چلا گیا مسئلہ اب ہم جیسے میں نے کہا اب ہم اور انسٹرومنٹس جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کہ کاشتکار کو جو ہے فائدہ ہو اور وہ آگے سے زیادہ آم اس کے quality of life standard of living میں اضافہ ہو سر پھر خریموں کی دو وزیر کہہ رہے ہیں کہ حکومت ابھی تک عساب دار صاحب کو واپس نہیں لاسکی تو نواز شریف کو کیسے واپس گئے نہیں یہ جتنے بھی ہیں جنہوں نے کہ قوم کو قوم کو کی معیشت کو قوم کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے آہ ان کو ضرور لانا چاہیے اور یہ فرض ان کا بھی بنتا ہے کہ پاکستان مسلم میں نون کے جو لیڈران جو کہ آئے دن آہ قوم کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور بے بنیاد قسم کی بے تکی قسم کی باتیں کر رہے کرتے رہتے ہیں اور اپنے آہ اس زمانے کی یاد دلاتے ہیں جبکہ یہ اقتدار میں تھے اور کس طرح سے ان کی جھاریاں لگتی تھیں کس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور کس طریقے سے انہوں نے ملک کے اداروں کو تباہ کیا اب جو ہے تو وہ ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ وہ آئیں لیکن تو سب بھاگی ہوئے جب ایک پارٹی کا لیڈر ہی بھاگا ہوا ہے تو پھر وہ باقی جو ان کی جو ساتھ میں کرنے ہیں وہ کیسے آئیں گے دوسری بات تھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو رپورٹ کی بات کی تھی میں نے آپ بھی کے اخوار میں یہ رپورٹ پڑی ہے جہاں تک کہ اس اس جو شگر کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں جو آئینی آہ سوری جو ٹائم لائنز دی گئی تھی اس کی مطابق کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ٹائم لائنز کے اندر اندر ہی سارا جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس میں کیا کیا کون کون انوال تھے اور کیا کیا ہم کو سزائیں دی جائیں گی تو یہ آپ کے سامنے آگا ہے بہت شکریہ بیفاقی وزیر سنیٹر شبلی فراز اور سید فخر امام کی نیوز بریفنگ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت ضروری اشیاء کی قیمتوں کے استحکام اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کوشہ ہے جبکہ بیفاقی وزیر سید فخر امام نے کہا کہ حکومت نے آٹے کی فراہمی کے لیے گندم درامت کرنے کا فیصلہ کیا ہے آٹے اور گندم کے بہران کی وجہ زخیرہ اندوزی ہے مزید انہوں نے کہا کہ ستمبر میں درامدی گندم آنے سے آٹے کی قیمتوں میں استحکام آئے گا بیفاقی وزیر اطلاعات سنیٹر شبلی فراس اور سید فخر امام کی نیوز بریفنگ اب سے کچھ دیر پہلے جا رہی تھی